ہلو بچوں نمسکار پیارے بچوں اتنے دنوں سے ایک کلاس نہ ہونے ہے کارن یہ تھا کہ میرے اگزام چل رہے تھے لیکن اب میں فری ہو چکا ہوں اور آج جہاں تک یاد ہے مجھے جی پی کا کوشن نمبر 13 کرا دیا تھا میں نے اور اب ہم اس سے آگے کی طرح بڑھیں گے اور جس کا کوشن نمبر سب سے پہلے میں کرانے جارہا ہوں وہ 14 ٹھیک ہے چلیے the sum of first three terms of gp is 16 and the sum of next three term is 128 determine the first term the common ratio and sum of n terms دیکھو بہت آسان کوشن ہے بھائی first term بھی نکالنا ہے common ratio بھی نکالنا ہے سب کچھ اس طریقے سے تو ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا دیکھو دھیان سے دیکھو ہاں جی پہلے تو let کریں گے let the first term of gp تو کیا ماننے گے a and the common ratio of gp تو کیا ماننے گے r ٹھیک ہے جی کیا ماننے گے ہم کیا ماننے گے r ٹھیک ہے ٹھیک ہے now یعنی کی a1 پلس a2 پلس a3 برابر 16 a1 تو a ہے a2 a r ہے a r کی square 16 یہ آگیا بھائی ٹھیک ہے اب یہاں سے اگر میں a common لے لوں تو یہ آئے گا 1 پلس میں r پلس میں r square برابر 16 ٹھیک ہے جی now اب بھول رہا ہے the sum of next three terms of gp کتنا دے رکھا ہے 128 کتنا دے رکھا ہے 128 تو next three terms کیا ماننے گے a4 a5 a6 is equal to 128 it means a r کا cube a r کی power 4 a r کی power 5 128 تو اگر میں اس میں سے a common اور r cube common لے لوں r cube common لے لوں تو یہاں پہ بجھے گا 1 پلس میں 1 پلس میں r پلس میں r square برابر 128 ٹھیک ہے تو اب کیا بنے گا آہم تو کیا بنے گا بھائی تو دیکھو دھیان سے دیکھنا r cube side کر دو ٹھیک ہے تو یہ بنے گا اب کا a1 پلس میں r پلس r square 128 r cube بھائی یہ اس پورے کی value اس پورے کی value first کی اس پورے کی value کتنی ہے 16 16 تو یہاں رکھ دو 16 128 اب 16 سے اس کو cancel out کرو گے تو 8 times بجائے گا r cube برابر 8 اور r cube 2 8 cube کس کا ہوتا ہے 2 کا cube تو base same بھائی وہ power same تو base بھی same it means r برابر کتنا آ گیا 2 r برابر کتنا آ گیا 2 ٹھیک ہے 2 r برابر ہمارا 2 آ گیا ٹھیک اب نکالنا ہمیں first تو کیسا نکالیں گے بھائی put r in equation first تو بھائی a 1 پلس میں r پلس r square برابر 16 a 1 پلس میں 2 پلس میں 2 کا square برابر 16 a 1 پلس میں 2 پلس میں 2 کا square 4 اور یہ 16 a کی value آگی 4 اور 2 6 اور 1 7 برابر 16 تو a کی value آگی 16 بٹا 7 ٹھیک ہے جی now اب اس نے کیا بولا ہے اس نے بولا ہے find the sum of n terms ہاں جی تو r تو مجھے دکھ رہا بھائی 1 سے بڑا ہے تو sum of n terms بھائی sum of n terms کیا ہوگا a r کی power n minus 1 upon r minus 1 کیوں کیونکہ r 1 سے بڑا ہے تو sn برابر a 16 بٹا 7 r 2 کی power n minus 1 2 16 بٹا 7 2 میں سے 1 minus 1 ہوں گا 1 ہی آئے گا تو اندر آئے گا 2 کی power n minus 1 sn یہ ہمارا answer کرو کرو جلدی نوٹ کیجئے کر لیا اب regular base class آتی رہے گی بے فگر رہی ہے ٹھیک ہے بس کچھ دنوں کا تھا یہ اب سب صحیح ہو گیا ہے فٹ ختم کرا دوں گا ٹھیک ہے چل یہ next ہاں جی 15 15 تو آپ کر تکتے ہو 1st رم دیا ہو ہے 7 64 ہے 7 نکال ہو جائے 16 کر آتا ہوں میں 15 آپ self try کیجئے گ کی ら find the gp بھئی gp nکال نی ہے which sum of 1st 2 term is minus 4 and 5th term is 4 times of 3rd term پہلے تو کیا کریں گے let the کیونکہ اس میں ہمیں نہ 1st term دیا na common ratio let the first term is first term kia ہے a ٹھیک ہے and the common ratio is r now اب بول رہا ہے sum of first 2 term is minus 4 sum of first 2 terms kia dher rakh minus 4 to yarni ki a 1 plus a 2 bera minus 4 to a plus me ar bera minus 4 1 1 r bera minus 4 equation number first ab kia raha kia fift term joh hai woh third term ka four times hai now according to question kia raha hai abse kia raha hai bhai 16 question me kia fift term is four times the third term kia jih fift term is equal to four times of third term third term bata to fifth term a five third term a three a r kia 4 a r kia a a kia r r square 4 kia two kia square a bhai power same to base bhi same to r kia value kia 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 a a 1 plus r kia two minus four to a ki value kia kia jay a a three a barabar minus four and a kia a a a kia a kia four by three rage a chaliyë to ab h h a a cia جی پی بس بات ختم جی پی نکالنی ہے تو جی پی کیا ہوتی ہے a1 a2 a3 بس یہی تک نکال لوں بہت ہے تو a ar ar کا سکوئر ٹھیک ہے یہ رہا چلئے تو a کیا ہے بچو a a تو آپ کا مائنس 4 by 3 پھر بھائی a مائنس 4 by 3 r2 ہے a مائنس 4 by 3 r2 کا سکوئر ہے ٹھیک ہے تو مائنس 4 by 3 مائنس 8 by 3 244 چال چک مائنس 16 by 3 تو یہ آپ کی جی پی آگئی ٹھیک ہے کرو جلی علی کرو کرا دیتا ہوں ساتھ اٹھ کوششن آج ہے نا بہت جلدی اب یہ چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ٹین چیپٹر شروع کریں گے یعنی سیکوئنس بائی جب ساری چیپٹر میں آپ کو ختم کرا دوں گا جلدی ہی چلیے یہ نوٹ ہو گیا ہوگا بس ویڈیو پاوس کرتے رہیے اور نوٹ فٹا 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 کرتے رہیے چالو ٹھیک ہے بچھو آو تھوڑا خطرنا کھیل کھیلیں اب تو اگلا کوششن ہے سیونٹین لو بھائی کیا پیارا کوششن ہے کہہ رہا ہے ایف فورت ٹینتھ اینڈ سکسٹین تھ ٹرم ایف فورت ٹینتھ اینڈ سکسٹین تھ ٹرم اف جی پی آر ایکس وائی اینڈ ز ریسپیکٹیو لی پروف دیکھ ایکس وائی زیڈ آر ان جی پی کہہ رہا اگر فورت ٹرم کی ویلو ایکس ہے ٹینتھ ٹرم کی ویلو وائی ہے سکسٹین تھ ٹرم کی ویلو جیڈ ہے تو پروف کرو کہ ایکس وائی زیڈ بھی جی پی میں ہے تو لو جی سمپل ٹھیک ہے تو بھائی دیکھو یہ دو لائن تو آپ فکس کر لو کہ بھائی فرسٹ ٹرم اے کومن ریسو آر یہ تو آپ فکس کر لو let the first term of gp is a and the common ratio of gp is بھائی آر یہ تو بھائی فکس ہو گئی یہاں پہ اگلا according to question آپ سے بولا گیا ہے کہ fourth term جو ہے وہ x کے برابر ہے یعنی a4 برابر x یعنی ar کی cube برابر x اور کہہ رہا پھر پھر آپ سے کہہ رہا ہے tenth term وہ y ہے ٹھیک ہے جی a10 y a10 مطلب ar کی پاور 9y یہ first ہو گیا یہ second ہو گیا اچھا اب کیا بول رہا ہے کہ 16th term now بھائی 16th term 16th term z ہے ٹھیک ہے جی a16 مرابر z یعنی ar کی پاور 15 z equation number 3 اب اس نے کہا ہے کہ یہ proof کرو کہ x y z جو ہے وہ gp میں ہے so so let x y and z are in gp ہم نے یہ let کر لیا کہ x y z are in کیا ہے gp اور جب بھی gp جب بھی gp کے جب بھی کوئی 3 term gp میں ہوتی ہے جب بھی کوئی 3 term gp میں ہوتی ہے تو بچوں آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ beach والے کا جو square ہوتا ہے وہ side والے کے دونوں multiple کے برابر ہوتا ہے یہ ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ اگر ہمیں gp میں 3 term dv ہیں تو پہلے شروع والے اور آخری والے کا multiple beach والے کے square کے برابر ہوتا ہے بات ختم تو بھئی یہ دیکھو y y کتنا ہے y ہے a r کی power 9 کا square اور x کتنا ہے a r کا cube ٹھیک ہے اور z کتنا ہے a r کی power 15 تو بھئی ان کو solve کرو آپس میں ہاں بھئی تو a کا square اور r کی power کتنا ہو جائے گا 18 اور یہاں پہ دیکھو a into a a کا square ٹھیک ہے اور یہاں پہ r اور r base سے میں power add ہو جائے گی تو 15 اور 3 کتنا ہوتا ہے 18 بھئی دونوں تو برابر آگئے so x y and z are in gp کوئی تک چلو note کرو بہت آسان ہوتے ہیں بچھو کوششن note کرو پھر 19 کراتو 18 بھی کراؤں گا ایسی بات نہیں important نہیں 18 بھی important ہے لیکن پہلے 19 کراؤں گا ٹھیک ہے چلی note کر لیا ہو گئی ہے video pause کر کے آہا جی کوششن نمبر 19 18 بھی کراؤں بچھو ٹھیک نا پہلے 19 دیکھ لوں کیا رہا find the sum of the product of the corresponding terms of the sequence 2 4 8 16 32 and 128 32 8 2 1 by 2 یہ کہہ رہا کہ آپ کو دو sequence دیئے گئے ہیں اور ان کے corresponding product کا sum نکال ان کے corresponding product کا sum نکال ہا بھئی the given sequences are sequence first بچو sequence first 2 4 8 16 32 and sequence 2 یہ دے رکھا آپ 128 32 8 2 1 by 2 اب کہہ ان دونوں کا product نکال لوں ٹھیک ہے جی product نکال لیں 2 4 8 16 32 2 اور وہ product کیسا چاہیے اس کو product چاہیے بھائی اس کو corresponding corresponding کا مطلب ہوتا ہے کہ first place والے کو first place والے سے 2 128 سے 256 2 place 32 12 12 3 3 16 12 12 12 12 12 32 کو 1 2 سے 16 16 تو یہ sequence آگیا ٹھیک ہے تو یہ مجھے دکھنے میں جو product لگ رہا ہے یہ sequence آیا یہ GP جیسا لگ رہا ہے کیوں لگ رہا جیسا کیونکہ مال نیجیے first term first term a 256 ہے اور common ratio are a2 upon a1 دیکھ لو 128 256 cancel کرو 1 by 2 ٹھیک ہے اور کسی کا gap 1 by 2 1 by 2 آ رہا ہے کیونکہ 16 کا 32 32 64 64 128 128 256 تو یہ آگیا ٹھیک ہے تو بلکل صحیح ہے تو اب کیا رہا ہے اس میں sum نکال دیتے ہیں کیا دکھت ہے sum نکال لیں کوئی دکھت تھوڑی ہے now a کی value کتنی ہے 256 1 minus r کی value کتنی ہے 1 by 2 کی power n اور یہ 1 minus 1 by 2 sn تو 256 1 minus 1 کی power n تو 1 ہی 2 کی power n 2 n اور یہ 1 میں 1 by 2 پلٹ جائے گا پلٹ جائے گا 2 into 256 solve کرو 2 ki power n minus 1 upon 2 ki power n تو sn کتنا آگیا 512 2 ki power n minus 1 2 ki power n یہ answer کرو اب اس میں بھی کرو گیا term ہے kتنی 1 2 3 4 5 to n ki جگہ پہ 5 put کر 2 2 ki power 5 minus 2 ki power 5 5 1 gp in which the term is greater than the first term by 9 and second term is greater than 4 by 18 10 ٹھیک ہے تو بھائی ہمیں gp بنانی ہے تو پھر بھائی 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 let the first term of gp a and the common ratio of gp r یہ line تو fix ہے بھائی جو اگر ہمیں first term یا common ratio نہیں دیا نا تو یہ line تو چپکانی بھائی ٹھیک ہے چلو آگے کیا چار gp بنی a1 a2 a3 a4 چار term ہے تو یہ بنی a ar ar square ar cube یہ gp let کر لی اس کے بعد بولا ہم سے according to question ہم سے بولا گیا ہے کہ third term جو ہے وہ first term سے 9 زیادہ ہے یعنی third term جو ہے third term جو ہے وہ first term سے 9 زیادہ ہے تو چھوٹا کون ہوا first term اس کا مطلب 9 add کرنا ہے وہ first term میں کریں گے تب ہی تو دونوں برابر ہوں گے ٹھیک ہے third term a3 first term a and 9 a a r square a plus 9 equation number first now اب اس نے بولا ہے اگلے میں کہ second term جو ہے fourth term سے 18 زیادہ ہے second term second term fourth term سے fourth term سے 18 زیادہ ہے تو second term اب کی بڑھا ہو گیا 4 term چھوٹا ہو گیا تو کیا ہو گیا 18 add کر دیا یہ آگیا 2 a 4 plus 18 تو a r برابر a r کی cube plus 18 plus 18 ٹھیک ہے اب کیا کرنا چاہیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اس کو solve کریں اور answer نکالیں گے کیا کرے اگر چلیے ایک کام کریے اس کو یہاں پہ ایک اور solve کریں گے a plus کا اٹھا کدھر لے کر آو تو a r کا square minus a برابر 9 a common لے r square minus 1 برابر 9 یہ بن گیا اسی برکار سے کیا کرو اس کو اٹھا کے ادھر اس کو اٹھا کے ادھر 18 کو ادھر لے آو minus 18 ar کو اٹھا ادھر minus 18 a اور r common لے لو تو کیا بن جائے r square minus 1 کیا بن جائے r r square minus 1 اور ہاں bhai a r square دھان سے دیکھئے اس کو first مال لے نا ٹھیک ہے تو یہ ہے minus 18 اور یہ a r r کو side میں کرو یہ بن جائے a r square minus 1 بن گیا na a r square minus 1 اس r کو میں نے side میں کر لیا اب جلدی سے بتا دو کہ اتنے کی value اب تو r کی value آگئی minus 2 r کی value کی آگئی minus 2 بس اب put r in equation first a r square minus 1 bera 9 a r square minus 2 square minus 1 4 minus 1 9 3 9 a bera 3 a کی value 3 اور r کی value minus 2 a a 3 a a kitna 3 r minus 2 a kitna 3 r minus 2 square a kitna 2 3 r minus 2 cube 3 minus 6 2 4 12 8 minus 24 24 طریقے سے ٹھیک ہے کرو کرو وہ ہے کہنا ہمیں اے اور چھوٹا اور چھوٹا آر پہلے سے ہی گیون ہے تو اس لئے بڑا اے بڑا آر ٹھیک ہے چلیے اب ناو ہاں جی پی ایتھ ٹرم پی ایتھ ٹرم آف جی پی کس کے برابر اے کے تو پی ایتھ ٹرم کا مطلب کیا ہوا اے پی اس کا مطلب کیا ہوا اے اس کا مطلب کیا ہوا فرش ٹرم اے آر کی پاور پی مائنس ون برابر اے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا ایکیویشن پر اسٹ اب اگلا آتا ہے کیوتہ ٹرم اگلا کیا آتا ہے کیوتہ ٹرم کیوتہ ٹرم کیا ہے بی تو اس کا مطلب کیا ہوا a q برابر بی اور a q مطلب a r کی پاور q مائنس ون برابر بی ایکیویشن نمبر سیکنڈ اگلا کیا ہوا ر ایتھ ٹرم آر ایتھ ٹرم آر ایتھ ٹرم مطلب c مطلب a یعنی کہ کہنے کو A R برابر C اس کا مطلب یہ ہو گیا A کیا ہو گیا capital A R کی پاور R minus 1 C equation number 3 now we have to prove that we have to prove that ہمیں prove کرنا ہے prove کرنا ہے کس میں A کی پاور Q minus R dot B کی پاور R minus P dot C کی پاور P minus Q برابر 1 left hand side A بچو اس A کی value آپ کے پاس کیا ہے جلدی بتا دو A R کی پاور P minus 1 اور اس پورے کی پاور کیا ہے Q minus R بھئی B B کی پاور کتنی ہے B کی پاور کتنی ہے A R کی پاور Q minus 1 ٹھیک ہے تو R minus P ٹھیک ہے R minus P ٹھیک dot C C B کی کتنا ہے اس سے کریں گے جب پاور پاور کھولیں گے تو A کی پاور آئے گی R minus P اور R کی پاور آئے گی Q minus 1 R minus P dot پھر اس سے کریں گے تو A کے اوپر پاور آئے گی Q minus P اور R کے اوپر پاور آئے گی R minus 1 Q minus P اب کیا کرو جب بے سیم ہے تو پاور ایڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی A کی پاور ایڈ کرو Q minus R plus R minus P plus Q minus P ٹھیک ہے جی dot R بے سیم ہے سب کی پاور ایڈ کرو P minus 1 Q minus R plus Q minus 1 R minus P plus R minus 1 Q minus P تو بھئی Q سے Q P سے P R سے R تو A کی پاور تو 0 ہوگی بھئی کٹ بٹا کے dot R کی پاور بھئی اس سے منٹی پلائی کریں گے PQ اس سے منٹی پلائی کریں گے P P R اس سے minus Q اور یہ plus R اس سے کریں گے QR اس سے کریں گے PQ اس سے کریں گے minus R اس سے کریں گے plus P اس کو اس سے کریں گے QR اس سے کریں گے minus P R ٹھیک ہے minus P R 1 سے کریں گے minus Q اور اس سے کریں گے plus P ٹھیک ہے تو دیکھو plus Q minus P Q minus P R پی کیو پی آر مینر یہ کیو آر پی کیو مینر پلاس پی نہیں بھائی کٹنا چاہیے سوری 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 بچوں گلتی گڑ بڑ یہاں پہ پی مائنس کیو ہے پی مائنس کیو وہی میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ گڑ بڑ کیسے ہو گئی پی مائنس کیو پی مائنس کیو ٹھیک ہے پی مائنس کیو کیو سے اور یہ پی اب کٹا اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی مائنس کیو اور یہاں بھی آئے گا پی مائنس کیو سب کچھ صحیح تھا بس یہاں سے یہ یہاں سے صحیح کرنا ٹھیک ہے تو یہ آئے گا بچھو پی آر یہاں سے آئے گا کیو آر یہاں آئے گا مائنس پی اور یہاں آئے گا پلس کا کیو اب کٹے گا نا بھائی پلس کا پی کیو مائنس کا پی کیو مائنس کا پی آر پلس کا پی آر مائنس کا کیو پلس کا Q پلس کا R مائنس کا R پلس کا QR مائنس کا QR پلس کا P مائنس کا P تو A کی پاور 0 R کی پاور 0 بھائی کسی کی پاور 0 1 ہوتا ہے آنسر آگیا 1 hands proof ٹھیک ہے چلو کرو بچے سے فٹا فٹ کرو ٹھیک ہے اب میں آپ کو کوشن کرنے کے لئے دے رہا ہوں کوشن نمبر 23 اور کوشن نمبر 27 یہ گھر سے کرنا آپ دو کوشن اگلی کلاس میں آپ کو جی پی بچوں پروپر طریقے سے ختم کرا دی جائے گی اس کے نیکٹ کلاس میں پھر ہم لوگ اس سے آگے کے یعنی مسلینیس وغیرہ پڑھیں گے ٹھیک ہے چلو تو آج کی کلاس یہی ختم کرتے ہیں بائی